بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے آمین اچھے ہم نے بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں کہ کون کون سی پروگرامنگ لینگویجز ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس میں لو لیول پروگرامنگ لینگویج اور ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج کی ہم نے بات کی آج کے ہمارے جو ٹاپک ہے یہ لاسٹ ٹاپک ہے لاسٹ لیکچر ہے آپ کا چیپٹر نمبر ایٹ کا ہمارے الحمدللہ یہ چیپٹر مکمل ہو جائے گا آج کے اس لیکچر کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ نے پریویس تمام لیکچرز کو چینر وائز بھی کر لیا ہوگا تیار بھی کر لیا ہوگا چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف آخر ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز کی کیا کریکٹریسٹکس ہیں جس کی ویعیسے ہم ہائی لیول لینگویجز کو یوز کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں ون بے ون دیکھتے ہیں کریکٹریسٹک میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے مشین انڈیپینڈنٹ ہم نے بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو مشین لینگویجز میں ہم کوڈ لکھتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی پرڈکلر مشین پہ چل سکتا ہے جس مشین پہ آپ نے پروگرام بنایا ہے اسی مشین پہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی دوسی مشین پہ نہیں چلا سکتے یہ تھا مشین ڈیپینڈنٹ جو کہ آپ نے پڑھا مشین لینگویج کے حوالے سے لیکن جو ہائی لیول پروگرامی لینگویج ہے یہ مشین انڈیپینڈنٹ کہلاتی ہے آپ اس میں پرڈکلر لکھوئی بھی ایک پروگرام جو بناتے ہیں وہ آپ مختلی مشین پہ ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں اس لئے اس کو ہم مشین انڈیپینڈنٹ کہہ سکتے ہیں یہ ایک اس کا بہت نین فیچر ہے کہ آپ ایک پروگرام دیزائن کریں بنائیں اور اس کو پھر کسی بھی اور پروڈکولر مشین کے جا کے آپ اس کو ایکزیکیوٹ کریں رن کر سکتے ہیں اس میں کوئی پروبلم یا دوسرا یہ جو ایک اسی سے ریلیونٹ ہے کہ ورسٹائل مشین پہ آپ اس کو رن کریں مثلا ہوتا کیا ہے کہ جو آپ نے پڑھا کہ ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج میں جو سائٹ اف انسٹرکشنز لکھے جاتی ہیں انہیں کہتے ہیں سورس کوڈ یہ آپ کہہ لیں کہ سائٹ اف انسٹرکشنز جاتا ریٹن ان ہائی لیول پروگرامنگ لینگجز سورس کوڈ آپ سورس کوڈ کسی بھی ایک پروڈکولر مشین پہ ویٹ کلکھیں پھر آپ اس کو کسی دوسری مشین پہ لے دیں وہاں جا کے اس کو کمپائل بھی کر سکتے ہیں آپ رن بھی کر سکتے ہیں ایکزیکیوٹ کریں یہ آپ کو علاو کرتا ہے کیا ورسٹائل مختلی مشین پہ اس کو سورس کوڈ کو بھی چلا سکتے ہیں سورس کوڈ چلے گا کیسے کہ آپ سورس کوڈ جو بھی ایک مشین پہ ہم نے ٹائپ کیا ہے جو بھی ہمیں دکھا ہے اس کو آپ دوسری مشین پہ لے دیں بس یہ کہ اس میں کمپائلر موجود ہونا چاہیے اس کمپائلر سے آپ اس کو کمپائل کر کے پھر آپ ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں یہ اس میں دکھاتا ہے کہ ورسٹائلٹی ہے آپ یہ سارے کام کرسکتے ہیں پھر ایک چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پروپلم اورینٹیڈ لینگویج ہے مثلا لیٹس پوز آپ نے کام کرنا ہے آپ نے کوئی بزنس کے پوائنٹ ایوز اپلکیشن بنانی ہے تو آپ کے پاس پرڈکولر کو بھول لینگویج اویلیبل ہے جس میں کمرشل اور بزنس اویرینٹیڈ جو ہے وہ پروگرامنگ کی جاتی ہے صحیح لینگویج ہم پڑھڑے ہیں اس میں ہم نے بات کی دیکھی یہ نارمالی system programming کے لئے Unix operating system based system programming کرنے کے لئے ہم اس کو use کرتے ہیں تو ہمیں جو بھی کوئی problem ہے ہم نے visual programming کرنے اس کی علماءہ پر visual languages available ہے یہ problem oriented کہلاتی ہیں mathematicians کے انجینئرز کے لئے کرنے ہیں اس کے لئے الگ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ machine oriented problem oriented language ہے کہ جو particular آپ کے problem ہے اس سے relevant language available ہے آپ اس میں رہ کے کام کر سکتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس آپ کے سامنے جو چیز آ رہی ہے کہ easy to understandable user جو programming high level programming language میں کرتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں اس میں کام کرنا بھی آسان ہوتا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی user کے لئے بہت زیادہ اس میں سوالتے ہیں آسان ہے مشکل نہیں ہے english like words ہوتے ہیں english like words اس آر اس میں use ہوتے ہیں user easily ان کو understand کرتا ہے اور اس کو practically perform کر سکتا ہے اس میں کام کر سکتا ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ easy to understandable for the programmer for the user اور اگر کسی ایک پرسن نے let's call high level programming language میں code لکھا ہے تو کوئی اور programmer بیٹھے وہ بھی اس code کو سمجھ سکتا ہے کہ آخر اس نے کون سا code کس particular objective کے لئے لکھا ہے instructions جو لکھی گئی اس میں کیا ہے یہ اس لئے کہتے ہیں یہ easy to understandable ہے ایک اس میں جو بہت main feature ہے جو اس کو کہتے ہیں کہ syntax ہم نے بات کی تھی جو set of rules and regulations ہے particular programming language یا grammar of the language اس کو کہتے ہیں syntax یہ well defined structure well defined syntax آپ اس کے مطابق لکھیں وہ اس کو perform کرے گا اگر اس میں کوئی error ہو کوئی problem ہو تو آپ کو فوراً message آجاتا indication آجاتی ہے کہ یہ proper نہیں ہے اس کو آپ ٹھیک کریں آپ کے لئے آسانی ہوتی ہے آپ کو یہ problem نہیں ہوتی کہ ہم نے کچھ لکھا ہے تو اس میں غلطی چلے گی ہے تو بتا نہیں آگے کیا ہوگا وہ جیسے ہی آپ compile کریں گے وہ فوراں ہی آپ کو بتا دے گا کہ کس کس line پہ syntax جو ہے وہ error ہے ہم نے errors کی types پڑھیں تھی جس میں syntax error پڑھا تھا کہ جو کسی بھی invalid statement کی وجہ سے آتا ہے تو آپ کو ایک compiler particular ایک error message list پروائیڈ کرتا ہے جس میں وہ تمام تب errors کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کونسا error ہے اس کا کیا نام ہے تو یوں یہ آپ کو یہ بھی ایک ساولت پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ easily اس میں کام کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا topic basic اس کو آپ نے اچھی طرح سے revise کرنا ہے کہ آخر programming languages کی characteristics کیا کیا ہے کیا کیا اس میں چیزیں آتی ہیں کہ machine independent ہے ورسٹیلٹی ہے اس کے علاوہ problem oriented ہے easy to understandable بھی ہے well defined اس کا syntax ہے یہ اس کی basic features ہیں basic characteristics کہہ لیں characteristics اور features ایک ہی بات ہے اپنا خیال لکھئے گا ہمارا آج یہ لیکچر بھی مکمل اور اس کے ساتھ ہمارا یہ particular chapter مکمل ہو چکا ہے اب آپ اس کے جو particular mcqs exercise کے questions جو solved ہیں آپ کے book میں آپ وہ دیکھئے ان کو پڑھئے اگر کہیں پہ کوئی problem آئے تو اس concept کو review کیجئے اور مجھ سے آپ دوبارہ پوچھ بھی سکتے ہیں ایک آپ لوگ یہ چیزے زند میں رکھیں کہ جہاں پہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں وہاں سے آپ اس کو دیکھیں اور question پوچھا کریں اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حضور امان میں رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ حافظ